موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ ہمیں دڑائی عمران خان کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف ہے جو لے کر آئے ہیں اچھا اس کا اشارہ جو نا اب علی زیادی جو بناتے رہے ہیں کچھ بھی ہے واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس طرح کی رائعون کا عدلیہ کے بارے میں ان کے فیصل ماضی میں کیا کہہ کرتے رہے ہیں وہ بھی کلیر کیا یعنی کوئی انہوں نے لکی چپی نہیں رکھی اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ اچھا یہ سارے جو خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا جہوانستان کی خارجہ پالیس خارجہ آفز بتا ہونی چاہیے یعنی یہ بھی کئی باتوں کی طرف اشارہ تھا اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا نواز شریف نے ایسے چکہ مارا ہے یا سچ مچ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی دینا چاہتا ہے یا لڑائی نہیں دینا چاہتا تو کیا اسے کوئی اشارہ ملے ہیں وہ اشارہ ملنے کے بعد یعنی یہ ہوتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک چیز چاہتی ہو اور دوسری چیزوں کو درد انداز کر دے جب اس ملک پر سیاست ہوتی ہے تو ہر طرح کی قوتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو تعلقات اس لیے رکھنا پڑتے ہیں تو ان کا کام تو بیرس قائم کرنے ہی ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا کس نے کہا ہوگا کون پیچھے ہوگا پتہ تو کرو خبر آگئی چند دن پہلے ملے تھے اب لاک کہیں کہ بلتستان اور گلگت کے لیکشن ہیں ان کے بارے ملے تھے لاک کہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں ووٹ ڈلوانے تھے اس کا کوئی چکر تھا شیخ حشید صاحب نے کہا دو سے اڑھائی تین گھنٹے تک سیاست پر گھتے بولتی رہی شیخ حشید کوئی ان کے سپوکسمنٹ ہے کون ہے شیخ حشید جب یہ بولتے ہیں تو چار دن پہلے کیوں نہیں بولے وہ وہ سپوکسمنٹ بن کے بولتے ہیں یہ اپنی سیاستدان کی حسیتی قیم رکھیں وہ ان کو تو اس بات کی عقل نہیں ہے کہ کونسی بات کرنی لوگ ان کو ایک مسکرہ کا طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں اس وقت کی صورتی حال جو پہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کی ایک تو یہ آ گیا دوسری یہ خبر اڑتی ہوئی سنی گئی کہ سعودی شاہ کے نمائندے نے لندن میں ان سے ملاقات کی ہے تو لوکل اسٹیبلشمنٹ نہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی لگتا ہے کہ کچھ شیعت اشارے ہیں کچھ بدل دیتے وہ وزیراعظم سے اور وزراء سے اور سب لوگوں سے انہوں نے ملاقات بھی کی اور کہا کہ ہمیں اس چیز میں نہ کھہچو ہم بالکل دخل نہیں دیں گے حالانکہ پہلے یہ آیا تھا کہ پانچ سال رہیں گے اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی کہنے کہ انہیں حق نہیں پہنچا کہ ہم پانچ سال رہیں گے ایک تین سال رہیں گے چار سال رہیں گے جو عوام چاہیں گے وہ کریں گے جب پانچ سال رہیں گے والی بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جناب وہ تو ہمارے ساتھ ہے یہ جو تاثر دے رہی ہے تحریک انصاب بات 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 کہ فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیم پیچ پر ہے وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہے ہماری پشت پر ہے انگلی اٹھانے کی بات سے لے کر اس پورے نیریٹیف تنجبات کو کر رہے ہیں یہ بات عالمان فوج کو لیے زیادہ فائدہ مند ہے ان کو تو فائدہ پہنچتا ہوگا یا ان کو کیا کرنا چھے اٹھ کے ان کو تو فوج نے جانے نہیں دیا لیکن فوج کی اس میں کوئی ایسی ایمج نہیں بنتا کہ وہ کہا جائے کہ وہ کسی حکومت کے ساتھ ہیں یا حکومت خلافیں جنہ کیانی اس لیے پاپور ہو گئے تھے ایک زمانے میں کہ جب وہ آئے تو ان مشرف کی حالانکہ حکومت انہوں نے آت کہا کہ کوئی فوج داخل نہیں دے گی سیاست پر مشرف کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اسی وقت اور دوسری بات یہ ہے کہ اور باتیں بھی ہوئی بس نے یہ ہوا کہ کیری لوگر بل پر انہوں نے اعتراض کیا فرسٹ ٹائم پاکستان فوج نے امریکن کسی کانسیٹ پر اعتراض کیا تھا اور اس کے بعد جب نیٹو کی سپرائی بند کی گئی تو تاثر ہوا کہ انہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آکر ڈاٹ لے دیکھ گئی پھر تاثر ہوا کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیلیلر نہیں ہونے دیا ایک کنٹینیوٹی ہے جو اس ملک میں چل رہی ہے اور اب اس میں کیا کوئی وڑ آیا ہے جب کیا آیا ہے بلکہ بغیر ساتھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ مرساہ بہت شکریہ مرساہ بہت شکریہ مرساہ it is honor to be with you in your program اور بلکہ آپ کے ساتھ اگر پروگرام میں بھی ہیں تو ہماری تو مزید educational learning ہو لی ہوتی ہے تو میں تو اس لیے آپ کے especially آپ کے پروگرام میں مرشاہ آتا ہوں جب جس چینل میں بھی آپ ہوں مرساہ پہلی بات تو یہ ہے کہ i agree with you یہ ایک بڑی sensational development کل ہوئی ہے نوازشی صاحب کی جیہا sensational friendly speaking میرے ذین میں نہیں تھا میں expect نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کی ایک development ہوگی میں expect نہیں کرتا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی آئیں گے اور virtually virtually وہ address کریں گے all parties conference کو تو ایک تو یہ it was a big surprise ایک آنا بڑی جی it was a big surprise اچھا پھر وہ خبر آگے کہ جناب وہ ان کو بولنے نہیں دیے جائے گا کیونکہ وہ convicted ہیں اور بغیرہ یہ وہ تو لہذا پیمرا کے قانون لگیں گے ان چینل پر یہ لیکن چلیں میں یہ کہتا ہوں آپ credit دیں پرامس شرمران کھان کو کہ انہوں نے جسی کو جانا ہے جی ان کا فیصلہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ military establishment کی طرح سے فیصلہ ہو کہ مطلب مشاورت بہامی مشاورت with the government کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ civil military جس کو کہتے ہیں تعلقات یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلے دو سال میں جو ہم نے civil military کو ایک پیج پر سویل ملٹری کے harmony of thought and action دیکھا ہے وہ مادی میں نہیں تھا تو جس کے وجہ سے یہ government stand out کر رہی اور حالات پیئے تو اچھا ہوا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی statement کو ان کی جو تقریر ہے وہ live آئی سب میڈیا نے cover کی آپ سے زرداری صاحب کی بھی آئی اور تفسیلی تقریر تھی جو بڑی تقریر اچھا پہلی بات میرے آپ میں مدھا سوار اٹھیں گا صاحب باہر ہیں بیمار کہاں ہیں صاحب وہ تقریر کر رہے ہیں نہیں ویسے وہ بات صحیح ہے میں ان کو دیکھ کے ایک لحاظ سے خوش ہوا کیونکہ نواز شریف صاحب مجھے بلکل صحت مند نظار تھی اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے اور میں نے دل میں سوچتا تھا کہ عدلیہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ جی وہ ہم نے ان کی نواز شریف کوئی ڈر نہیں تھا نہیں کوئی ڈر نہیں لیکن نواز شریف صاحب لندن میں ہیں میری نظر میں اس کا سیف ہیں چاہے آپ بیلیبل وارنٹس بھیجیں چاہے نون بیلیبل وارنٹس بھیجیں اوہ پیٹے ابھی آپ نے انٹرنیشنل اسٹیبیشمنٹ بھی بات کی مرسا کے جمہوریت ہوا تھا لیکن جب بے نظیر آئی تھی تو پر پہ چلا کہ انٹرنیشنل اسٹیبیشمنٹ نے کیا رول دا اوہ دیکھیں مرسا آپ نے یہ جو بات کی نا میں اس کو یہی سے پیک اپ کرنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی میں یہ سمجھ جاؤں کہ مجھے تقریباً وہی محول نظر آیا وہی محول انوارمنٹ میں نے فیل کیا جو کل پیدا ہو گیا جو کہ بے نظیر بھٹو جو کہ جس کو قائل جاتا ہے تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ اس میں ہے کہ اس میں سمجھے روزہ کل پیدا ہے تو وہی محول انوارمنٹ میں نے بھی بڑی ادھر تھی ان کے بڑے پرو ڈیمکرسیوں یہ تمام چیز ہیں تو ان کے جب وہاں پر چارٹر ڈیمکرسی لنڈن میں ہوئی یہی آل پارٹی کانفرنس کلوگ تھے میں کھال امام کھان بھی تھا ہے فائم نوٹ راؤں وہ الگ ہو گئے تھے اچھا وہ الگ ہو گئے تھے تو یہ باقی سب لوگ تھے تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ اس کے جو چارٹر او ڈیموکریسی کا جو ایک اعلامی اس وقت آیا پورا جو ریزویشن تھا اس کا اس پہ انہوں نے جی اس پہ انہوں نے اتنا تھائیز کیا انٹرنیشنل اسٹیابلشمنٹ نے اتنا اٹھایا اس کو اٹھایا اور اتنا پریشر جنریٹ کیا انہا ملٹری ڈولر جنرل مشرف کہ جنرل مشرف ہے تو گیون دیکھیں نا ملٹری گرمنٹ تھی ملٹری ڈولر تھا انظاری بات آیا جب ہم ملٹری ڈولر کہتے تھے تو لیکن جنرل مشرف نے گیون کیا اور انہوں نے بیندید پی واپس آئی اس کے بعد نوازشی صاحب جو ہیں وہ سعودی ریبیہ میں تھے تو جو سعودی کنگ اس وقت تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب انشیز کونگ بیک ان کو آنا رب دے رہے ہیں تو نوازشی صاحب بھی آئیں گے واپس تو پھر یہ بھی واپس آگئی اچھا اتنے سال باہر رہنے کے بعد آج لوگوں کا تاثر ہوتا ہے کہ یہ باہر رہے تو قوم بدزن ہو جائے گی اتنے سال باہر رہے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہوا تھا وہ جنون تھا وہ موجود تھا جس کو جیڈرائی کرتے رہے لیکن آئے الیکشن رڑے ہے حزیرہ تو پھر بن گئے عوام عوام کا مور تو اپنا مور جی جی بالکل وہ آپ کی بات صحیح ہے اب مسئلہ نوازشی صاحب کا جو خل اک دھم جو انہوں نے میں بھی بڑا احران ہو گیا پریشان ہو گیا کہ یہ نوازشی صاحب کا ہوا کیا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ نوازشی صاحب ویسے تو جب آج سے تیس پینتس سال پہلے جنرل زیا کے دور میں فوجی ان کو لے کے آئی تھی ان کو سیاست میں لے کے آئے ان کو جناب بنایا جنرل جلانی ہوتے تھے پنجاب والے کیابنٹ میں ان کو لے کے پھر ان کا پورا کیریر چلا شبازشی صاحب کا کیریر چلا اور وہ چار دفعہ وہ چیف منسٹر بھی بغیرہ اپنا شبازشی تو ساری فیملی نے اپنے آپ کو بڑا مستحقن کیا فینانشلی اور سو ان کا بزنس ایمپائر بھی بڑا اور ان کا پولٹیکل کلوٹ بھی بڑا اور اب تب پی ایم ایل ایک کر لیتا ہے فیکشن بنائے انہوں نے جنرل جو سب سے اٹکے لیکن کارگل کے بعد کارگل پہ جو نوازشی صاحب کا اور جنرل مشرف کا جو اختلاف ہوا اور ملیٹ فوج کے ساتھ ان کا ایک طرح پیدا ہوا وہ میرے نظر میں سب سے پہلا ایک کنفرنٹیشن کا ایک باعث بنا نوازشی تو کہتے ہیں کہ میں نے فوج کو ایک طرح کا بیلوڈ کرایا اور مجھے مشرف نے ایک طرح کا مضبور کیا کہ میں امریکہ جا کے لیتا ہوں میں ابھی آپ نے اس کا ذکر کر دیا چار جولائی نائنٹین 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 کو میں واشنگٹن میں تھا اور میں ائرپورٹ پہ گیا تھا ایمبیسی کی طرف سے تمام ہم نوازشی صاحب کو کیسے لے کے آئے تاریخ فاطمی صاحب ائرپورٹ سے اور چار جولائی کو بلیر ہاؤس میں نائنٹین نائنٹین نائن میں کلنٹین کے ساتھ جو مشاورت ہوئے میں اس کمرے میں تو نہیں تھا لیکن میں باہر بیٹھا ہوا تھا ایمبیسی کا میں ایک باہر فوجی افضل تھا یا برگیڑر جاوید ان کی ملٹری سیکٹری اور ہم وہاں موجود تھے تو وہ اس کی ایک کہانی یہ ہے کہ دو چیزیں کہ جنرل ان کا پوائنٹ او ویو ہے کہ مجھے تو لوپ میں نہیں لیا گیا تھا کارگل پہ وہ ملٹری اسٹیابیش مہنے کے رہے ہیں نہیں جی ہم نے تو ان کے دو بریفنگ دی تھی یہ ابھی وہ ان کی کانسنٹریشن لیول کا پرابلم ہے یہ یاد نہیں یہ کیا ہے اور پلس یہ کہ ہماری جو ملٹری وکٹری وہاں پہ تھی اس کو ایک سیاسی ڈیفیٹ میں انہوں نے کنورٹ کر دیا وہاں پہ جا کے تو ایک الائدہ اس سے بڑے ایک تنشنز کریئٹ ہوئے فوج کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر فوج نے ٹیک آور کیا ان کو نکالا آفٹر ہی وہ دی الیکٹر پرائم میسچر اس میں تو کوئی شک والے بات ہی ہیں نکالا پھر وہ ان کو لانے میں بھی جی دیکھنا پھر وہ جرا وطن ہوئے ملٹ چھوڑ کے چلے گئے ڈیل کر کے جس میں بھی سارا معاملہ ہوتا ہے پھر ڈان لیکس واپس آئے پھر وہ ڈان لیکس والا معاملہ ہوتی جس کو ذکر کیا جی ذکر بھی کیا اور ڈان لیکس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس پہ ان کو پھر ان کو ذکر کیا ان کو بڑی اس پہ ذریبتی جو آپ نے بھی تھوڑے دیر پہلے کہا تھے ایک اور پروگرام میں کہ جی ٹی روڈ پہ جو ان کے تقریریں تھیں جب جس کو بڑا کہا گیا مجھے کیوں نکالا یہ وہ تو پرامہ جی ایٹی جی ایٹی میں آئی ایس آئی اپنا آئی بی ایمائی کی آفسر تھے تو اس کے جو اس نمل کرتے ہیں بس وہ لیکن ایک بات ہمیں وہ جو جی ایٹی تھی وہ بھی اگر آپ کو یاد ہو یہ اچھے طرح مجھے یاد ہے سپریم کورٹ نے وہ جی ایٹی بنائی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک کمپوزشن چاہے آرمی چیف اور کچھ یہ کہتے ہیں وٹس ایپ پہ بنی تھی یہ بھی تلکیگ ہوئی اور اس کے بعد جس طرح جتنی ڈیوکیمنٹس میں سامنے آئیں یہ پوسیبل ہیومنی پوسیبل نہیں ہے کہ چھ مہینے وہ اس سارے کے سارے ڈیر کٹھے کر دی خیر وہ تو ہم کہانے سے چلے اٹھا پھا تو میں خالے نوازشیر صاحب میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نوازشیر صاحب کی تقریر میں جو ایک بڑا بیٹرنس تھی اور فوج کے خلاب ملٹری اسٹیبلشمن کے خلاب یہ چند وجہ تھی اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فائدہ کس کو پہنچا تقریر سے فائدہ دیکھیں اس نوازشیر صاحب کو پہنچا جو نوازشیر صاحب کا نیریٹیب تھا اور وہ نیریٹیب اب زیادہ یہ کہا جا رہا تھا کہ نوازشیر بھاگ گئے ہیں یہ کہا جاتا کہ شہباز شریف کی تنکیں چلے گی اور وہ ہے صلاح کی لیکن نوازشیر صرف جب بریم نکلتی تھی لوگ کہتے تھے نہیں لوگ تو ان کے ساتھ ہیں بریم کی دلی صورتحانی پر جب نکلتی ہے تو اتنا پڑا بجبہ ہو جاتا ہے اتنا پڑا چھوٹے مردی بہاودین اور کہاں کا کہ ان کو ارسٹ کرنا پڑتا ہے پکڑنا پڑتا ہے یہ تو ایک پسیبر ڈال دے گی اب اگر نوازشیر نے خود کہہ دیا تو اب لگتا ہے کہ مسلم نیریٹیب یہی ہے جو نوازشیر میں بیان کی ہے اور اس نیریٹیب پر بیان کرنے پر میں یہ نہیں سمجھتا کہ اب کوئی کلیش ہوگا فوج کا ان کے ساتھ جہاں اسٹیبیشمنٹ کا ان کے ساتھ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرازن سیچویشن میں جو ہماری سیورین گورنمنٹ ہے وہ جس طرح ڈٹکا ڈٹائی کے ساتھ بیٹھی ہے اور یہ بہت سی باتیں کرنا چاہتی کہ ہم ایسے ہی کریں گے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے وہ زمانہ چلا گیا ہے اب فوج نے یہ تیع کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس سے حکومت کے ساتھ ہیں ہم نے اگر سیورین کے ساتھ رہنا ہے تو سیورین کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں اچھا اس میں ہم کوئی مدد نہیں کر رہے اب حالات کی سطح جاتے ہیں درنا ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے نہیں ہوتا پتہ نہیں کپیسٹی نہیں ہے یا کپیسٹی ہے کچھ نہیں پتا وہ کہتے ہیں جی رنٹ ایک راؤٹ لے کے پھرتا پھر رہا ہے دیکھو فضل رحمان صاحب کے بھی ایک تیفہ دیکھیں وہ سب سے آگے تھے کہ سب کٹھے ہو جائے لیکن چند دن پہلے انہوں نے ایک چوچا چھوڑا اور کہا کہ بھئی یہ اب ان پہ اتواد نہیں کریں گے انہوں نے ہم سے یہ کیا اور یہ لڑائی کل بھی انہوں نے ایک لڑائی کا چوچا چھوڑ دیا اور کہا دیا جی میرے تو ان کے بندوں نے کہا ان کیمرہ ہوگی انہوں نے تقریر روک دی انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے میری تقریر روک دی ہے سلام علیکم مجھاہد بریلی صاحب تو آپ کو دیکھ رہا تھا چھوڑے آواز کو بھی ترز گئے ہیں میری صاحب جی جی تو آواز کن کریں تھوڑا ایسا آ رہی ہے آواز آ رہی ہے مجھاہد بریلی صاحب مجھاہد بریلی صاحب کی آواز مجھے بھی سنے دیجئے گا کیونکہ بریائی طور پر ہمارے شہر کہنا آپ تو کیا ہو رہا ہے یہ اے پی سی کروا دی آپ نے سارے بندے بجوا دیئے ساری تقریر کروا دی نواز شریف سے اور تقریر کے بعد اب آج یہ پتہ چلا کہ آدمی چیپ پرائم نیسٹر سے ملے کرجے پتہ چلا کہ سارے ہمارے آپ نے چند دن پہلے ہمارے آئی ایسا آئی کے اور فوج کے سربراہوں سے ملے گلگت بلتستان کا معاملہ تھا یا پارلیمنٹ کا جانٹ سیکشن تھا یا جو بھی کچھ سا پتہ نہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا تقریر سے نواز شریف کی کیا ہونے والا ہے نیسٹر صاحب آپ تو آپ کو بتا ہے پرانی روایت کے آدمی ہیں جیسے ایک شیفٹ آدم آج اس ساتھ سے آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ میں سے جواب نہیں پتہ ہوتا ہے آپ تو شیرنے کے لیے سوال کرتے ہیں بسہر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو غالباً ای پی سی یا جو بھی تھا وہ ان کا جو اس طرح وہ چاہ رہتے سرپائزگلی فیل کر دیا کیونکہ نیسٹر صاحب کے ساتھ جو داختیاں ہو رہی تھی جو ان کے وارنٹ پہ وارنٹ نکل رہے تھے ان کے داختی سارٹیویٹ مجھے رہے تھے اب انہوں نے کوئی چارہ نہیں رہا تھا اب صرف یہ ہی رہتا کہ کوئی ان کے انٹرپول سے رابطہ ہو رہا تھا تو اس طرح پرانی رسٹر ہو بھی نواز شریف جیسا وہ ہیمولیشن اپیل کر رہے تھے اور یہ بھی بات جو ست ہے اور میں پھر گارڈر پر استعمال کروں گا کہ نیا صاحب نے بھی بارہ اسٹیبلیشن کی بڑی خدمت کی ہے اور میں تاریخ رات نہیں جلایا چارہ صاحب لیکن کیونکہ آپ اور ہم جیسے لوگ شاید موجود نہیں ہیں جب نیا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ عمران خان نہیں ان لوگوں سے جو ان کو لائے تو یاد دلاتا نہیں کہ نیا صاحب آپ کو کون لائے تھے ایسٹی فائیو میں اور پھر آپ کو کس نے کہا اور میں نے بھی بات بھی کی جو میں نے قوام میں کہ تب سے پہلے تو نیا صاحب کو یا زرزاری صاحب کو ان باتوں میں معافی مانگنی چاہیے کہ کس طرح عالا کار بنے اسٹیبلشمنٹ کا غلام اسٹیبلشمنٹ کا غلام اسٹیبلشمنٹ کا ایک دوسرے کی حمد کو گرانے کا اور آپ کو ریقینا نیاز ہوگا کہ جب بی بی کی جب پہلی گورنمنٹ آئی تھی پھر آپ نے سیسٹی ایک ٹو بی کے سید خطے کا میاں صاحب نے کہ غلام اسٹیبلشمنٹ کو گئے ان کی گورنمنٹ گرائی جائے پھر آئی دی آئی کس سے بنائی وہ بھی آپ کنگار آپ کو پتائیں پھر دیندین نے چاہتا رہا کہ پی ڈی اے بنائی تو پھر کس طریقے سے کہہتا رہے تھا کہنے کا مقصد یہ ہے جیس صاحب ہم میرے آپ کی طرح اختلاف ہو رہے ہیں لیکن ہم اپنی غلطیاں ماننے کے لئے سیار ہیں اپنے غلطیاں ماننے کے لئے سیار ہیں اپنے غلطیاں یہ ہے کہ دونوں میرے سٹیم پارٹیاں اور پھر آہا سوری صاحب نے یہ بھی شامی کلنا ہے کہ دو آزار چھے میں جو میساہ کے جمہوری اٹھ ہوا تھا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی غلطیاں کو تو مانتے نہیں اور ساری مزاری فورٹ پر ڈال دیتے ہیں بھئی کیا یہ جو چودہ سینیٹر نے جنہوں نے حاصل بزنجیو پر ووٹ دیئے تھے نہیں دیئے تھے یہ فورٹ یہ کہنے پہ گئے پھر آپ کیوں بیٹھیں اس تحقیقات کا کیا ہوا اور یہ جو موقع آپ کو ملا ساتھ سنے رہی موقع امران خانی گورمنٹ کو گرانے کا ابھی چند نیز پہلے جوانٹ پارلیمنٹ میں آپ کے چھتیز ایم پی ہے میں نے کنچے نہیں کہے یہ بھی فورٹ نہیں کہا تھا پھر ایم پی ہے آپ کے سینیٹر آپ کے اور میعظہ آپ وہ مجھے زیادہ علم ہے میں دعوے دے کرتا ہوں پچیس سینیٹر اور پچاس ایم 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 وہ ہیں مرگن آپ کس کے ہیں تو جب آپ کی پارٹیوں میں نہیں نہیں آپ دیکھیں نا وہ جو کمیٹی بنائی گئی انٹرسنگلی میں بھی امیر آدھرخان بزنجو کے پرسے پہ گیا تھا اور مجھے سائر بزنجو مل گئے تو جب وہ ایک کمیٹی بنائی ہے وہ بتا ہے کمیٹ ضربائی اس کے وہ دی آئی جی صادقہ ہوتے تھے آپ کو یاد ہوئے کراچی کے مقبول رانا مقبول رانا مقبول جی جی ایس پی آئی جی تھے جی جی تھی تو انہوں نے کہا جی بہر میں DONT ایک کمیٹی نے انویسٹیگیشن میںجی کرو اور پیدار اشیر صاحب آپ کے دوست نے پرتے کے دادی تاہی جی ہماری ترخان بزنجو کی اور ہماری صفوہ ان 1800 لوگوں نے جا کے ووت دی ہے آسان چایلی کو یہ ہے کہ ہمارے پر ڈال دو لوسکر وہی صاحب آپ لگتا نہیں ہے کہ بہت سے جب ٹی وی چینل پر ہمارے انکرز بولتے ہیں بات کرتے ہیں جس کو کچھ لوگ ڈسون بھی کرتے ہیں کہ جنرلس نہیں ہیں انکرز ہیں بغیرہ ساری باتیں تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے اس میں یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ آرمی کروکشن کے ساتھ یہی بات کرنا ہے جو کہنا چاہتا ہے سب کے بارے میں نہیں بڑے بورڈ لوگ بھی ہیں تو ایسا کوئی تاثر نہیں پیدا ہوگیا ہمارے میڈیا کے بارے میں کچھ تھوڑا ساتھ میڈا بھرے کہ یہ تو نیا میڈیا ہے آپ کی جانتے ہیں میں جو کہ ہم لوگ ایک جگہے شایے محمود شام ہو چاہے انتہا خزن قریش کیوں ہیں شایے شامی صاحب ہو چاہے آپ ہوں الگ 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 تبدیلے اپنے پر افکی طور پر ہوتے جیسے ہمارا اپنا اسکینڈ ہوتا تھا لیکن کوئی الزام نہیں لکھاتا تھا کہ ہم لوگ کچھیں کہنے پر کر رہے ہیں ایک کچھیں بیک گراؤنڈ ہوتا تھا اب جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیدا شوٹر صاحب کی آگئے ہیں جو خواتین آگئی ہیں تو یہ ایک نئے علیمنٹ آگئے آگئے ہیں یہ کس نے کہنے مجھ افکوث ہوتا ہے کہ جب ایک ایک اینکر کو دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مریم نوال کی ضرمیں کہ جا کے ان کو گرفتار کیا جائے ان کو پکڑا جائے میں نے کہا یہ ہمارا کہاں نہیں صاحبیوں کا تو آپ یہ تھوڑی میڈیا آزار میڈیا آزار میڈیا کرتے رکھیں اور ہمارا آپ جس کے لئے لڑتے رہیں وہ میڈیا کے طلب وہ ختم ہو گیا ہے پھر میں اس کا بات کی طرف آنگا نیا صاحب کے بیانیے نے خود ان کی پارٹی کو جہل آکے رکھ لیا ہے اور کیا اسے پیس ہے امیر صاحب بہت شکریہ مجاہد بیلی صاحب آپ سے بہت جم کے گھٹو کی میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا کہ نوازشوی صاحب اگر ابھی لندن میں رہتے ہیں ان حالات میں اگر ہم دیکھیں کہ بیک چینل پہ کچھ نہیں ہو رہا ہم نومل حالات کو دیکھیں جس طرح نظر آ رہے ہیں تو نوازشوی صاحب تو مجھے کچھ ہفتہ پاکستان آتے کے نظر نہیں آتے اب مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی جو ہے پارٹی میں یہ تو ہم نے عویشہ تک کہ کچھ ہارڈ لائنر بھی ہیں اور کچھ موڈرٹ لوگ ہیں جو کہ پی ای مل این کا ایز اپارٹی اسٹیبیشمنٹ سے تصادم یا کانفرٹ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ نومل جس طرح رجل رفل میں یہ کہتا ہوں کہ تصادم ہو گئی نہیں نہیں انہی کے کہنے پر نہیں وہ ایک علیہ دیکھیں نا جس طرح رجل رفل حق صاحب ہے اب یہ وہ ایک بڑے سینر سیاستدان ہے کہ وہ کنفرنٹیشن والے لوگ نہیں ہیں تو لہذا اب نوازشوی نے ایسی سخت تقریر کر کے ہو سکتا پی ای مل کے اندر بھی کوئی ایسے لوگوں کو پریشان کر دیا ہو کہ جناب وہ تو باہر بیٹھے ہیں سیاست ہم نے یہاں پہ کرنی ہے پارٹی میں بہت سے لوگ پریشان ہو گئے کیا آپ صدر مسلم لیگ نوم شہباز شریف صاحب نوازشوی کے بیانیوں کو لے کر آگے چلے گی یہ بہت امپورٹس کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے تو کہہ دیا ہے اب جو بیر کا بیانی ہے کیا شہباز شریف صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بیانی کو آگے لے کر چلے گی آپ صرف کیا رہے ہیں کہ جو بیانیاں آصف زرداری نے یا بلاول نے بیان کیا ہے وہ پیپلز پارٹس سارا آگے لے کر چلے گی دیکھئے یہ جس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیاست اسی کا نام ہے کہ آپ کو اپنے کون سے کارٹ کتنے اور کس حد تک کھیلنے ہیں ان کے لئے مسائل ہیں ان کے لئے مسائل ہیں نہیں نہیں انڈی پیپلز پارٹی کے لئے انڈیوجن مسائل چھوڑنے جائے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پھر سندھ گورنمنٹ چھوڑنا پڑے گی یعنی یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے اگر آپ کہتے ہیں سطیفے دینے سطیفے دینے کا مطلب ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے آپ نکل جائے کیا وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اچھا وہ اپنا طریقے سے کرنا چاہیں گے سیاست میں چاہیں گے کہ ان پر زمنداری بھی نہ آئے ان پر حرب بھی نہ آئے لیکن وہ کام اس طرح کرنا چاہیں گے جس طرح ایک سیاست کا تقاضہ ہوتا ہے اس طرح نواز شریف بھی یہی ہدایت دیں گے جو سیاست کا تقاضہ ہے جو ان کی پارٹی کے انٹرسٹ میں ہے جس سے پارٹی انٹریکٹ رہتی ہے اور جس سے اب زور لگا لیا فضل رمان نے فضل رمان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیمیلی میں نہیں گئے فضل رمان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کو ڈیلیمنٹ کر دیا بڑے غصے میں تھے اس طرح آپ کہتے ہیں نا یہ غصے میں نواز شریف فضل رمان غصے میں تھے کہ ہم نے بڑی خدمت کیا آپ کی یعنی کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا اب انہوں نے یہ مجھے یہ سمجھ آتی جو وہ یہ کر رہے ہیں یہ بھی خدمت کر رہے ہیں کسی کی یا کیا کر رہے ہیں جو انہوں نے چند دن پہلے کہا میں تو انتصال بات نہیں کروں گا اور جو جو سارے آپ نے بندے سے کلوا دیا اور آپ کل وہ روٹ کے بیٹھ گئے کہ میری تغریر نشنی ہو رہی یہ سب کیا ہو رہا ہے فضل رمان اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں کیا بس سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ڈیلیمنٹ ہو گئے یا وہ اس کو ڈیلیمنٹ کرنے ہیں یہ ساری اصل میں یہ سٹائل جو تھا یہ زیب دیتا تھا نوازل نصر اللہ خان کو لیکن نوازل نصر اللہ خان کے بارے میں میری یہ رائے نہیں ہے کہ بابا جمہوریت تھے ان کی تو اتنی منفی باتیں ہیں کہ اگر ہم سچ بولنے لگ جائیں لیکن اس کے باوجود بھی جمہوریت معاملات میں نگوسیشن میں بات کو آگے بڑھانے میں جس طرح وہ رول ادا کرتے تھے ابھی دوسرا بندہ کی پیدا نہیں ہوا اس طرح کا یہ تو ابھی چاچائے جمہوریت بھی نہیں بنے وہ بابا جمہوریت اس طرح کا پیدا نہیں ہوا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہر پارٹیوں کا اپنے حالات کہاں لے کے جاتے ہیں آپ کو مسئلہ یہ ہے حالات کہاں لے کے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے اور اس کے نتیجے کا طور پر جب بندے ٹوٹ کے ادھر آئیں گے تو یہ کوئی نہیں کہے گا اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ میں بھیجے ہیں جیسے ان کے ٹوٹ کے مسلمی کے ساؤت پنجاب کے گئے تھے پی ٹی آئی میں تو کسی نے نہیں کہا تھا یہی کہا تھا محکمہ ذراعیت والے زور رکھا رہے ہیں بڑگری صاحب ہی جانتے ہیں کسی چیز تو بڑگری صاحب بڑگری صاحب کیا کہتے ہیں دیکھیں شباز شریف صاحب کے جہاں تک تعلق آنا کل میں ان کی بڑی لینگویج بھی دیکھ رہا تھا اور ان کا چہرے کا ایکسپریشن وہ کچھ مجھے زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے وہ لگ رہے تھے کہ وہ پریشان پریشان بیٹھیں اپسٹ ہیں کہ یہ اسی طرح کہ ان کا ایکسپریشن تھے جس طرح جب مریم نواز کے ساتھ وہ پچھلے سال بیٹھے اور وہ ویڈیوز لیک آؤٹ ہو رہی تھی تو اس میں بھی وہ نظر آیا تھے کہ بھائی یہ میں کدھر آ کے بیٹھ گئے ہوں یہ کیا ہو رہا ہے سارا تو وجہ یہ کہ شباز شریف صاحب کا ہمیشہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ رول اور مینڈ سیٹ رہا ہے نواز شریف صاحب کا ایک کنفنٹریشن مینڈ سیٹ جو ہے وہ رہا ہے نواز شریف صاحب ہمیشہ اپنا بیٹھ کوپ رہے ہیں اور شباز شریف صاحب مجھے گوڈ کوپ رہے ہیں شباز شریف صاحب مجھے یاد ہے کہ یہ تو بڑی نومل سی بات ہوتی تھی کہ اپنے دور حکومت میں وہ سارا ہے جو سیاسیت میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے شاموں کو ملنا راتوں کو ملنا وہ چود دن سار یہ تو اخباروں کی خبریں بقیادہ خبریں ہوتی تھی تو لہٰذا ان کے اچھا اور یہ بھی بتا دوں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ شباز شریف کو پسند کی ہے اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ایک زیادہ ورکبل ریلیشنشپ بن سکتی ہے وہ زیادہ اپنا فیکسبل ہیں اور ہارڈ لائنر ان کی ہارڈ لائن سوچ نہیں ہے تو لہذا شباز شریف صاحب کی اب ڈیلیمہ یہ ہے کہ وہ کیسے نواز شریف صاحب کا یہ تھی جو سخت لائن جو انہیں نکل لی ہے اس کو کیسے آگے لے کے چلے دیلیمہ یہ ہے کہ وہ بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں بڑے چھوٹے یہ بھی ہے اور دوسری امپورٹن چیز یہ ہے اگر آپ شباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو پھر مریم نواز کے میں بات کرنی چلی دیکھیں مریم نواز بہت امپورٹن بات کی ہے کہ دیکھیں یہ سارا سپورٹ جو کر رہا ہے یہ مریم نے کل ایک فکرہ کہا بہت امپورٹن فکرہ کہا ہے کہ بلاول اور میں دونوں نئی نسل کے لوگ ہیں ہم اس قوم کو اس حالت پر چھوڑ کر نہیں جا سکتے جس حالت میں آپ ہیں اور چینج کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو حق نہیں دیں گے کہ وہ یہاں جمہوریت کے بجائے ایک سٹیٹ اباب سٹیٹ بنا کے پیٹھ جائے یہ سارا بیانی ہے یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کبھی کبھی کہلائی بھی جاتی ہے ہاں سب دیکھیں ہم سے ناراض ہو رہے ہیں لوگ آپ کچھ کریں آپ کو بھی ایک طرح کا نیٹمنٹ ڈال کے امبرس کیا جاتا ہے آپ کی وجہ سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے اب یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی آنے والے دنوں میں وہ کیا جب اختیار کرتی دیکھیں ابھی تو بڑا نمبرس آئیں جنوری کا دن یہ مارچ کے سینٹ کے الیکشن سے پہلے کا جو ایک فینامینا ہمیشہ ہوا کرتا ہے وہ فینامینا ہے مارچ کے سب کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب تو لے کے بھی چل سکتے ہیں ان کا بیانیاں مگر آگے رہے ہیں کہ مریم ان کا بیانگی لے کر چل سکتا ہے نہیں اگر شہباز لے کے نہیں جائیں گے لیڈرشپ مریم کے پاس چلی جائے گی شاید خاکان عباسی کے پاس چلی جائی دیکھیں نا مریم جو ہے وہ شاید خاکان عباسی ایسن اکبال وغیرہ کے ساتھ جب وہ جیل سے رہاو کے آئے تھے تو یہ اسلام عباس سے پہلے دن نکلی تھی اور سیدھی گئی تھی ان سے ملنے مریم صاحب وہ ایک بڑی خوبصورت سی بات کیا ہے آپ کی بات سے مریم نواز نے کل صحافی سے ایک چوری سی بات ہے بلکھ ہی جائے گا جی انیہ صاحب کی تقریر نے سما بات دیا زنجیروں کی عزت نہیں کرنی چاہیے ان کو توڑنا چاہیے زنجیروں کی عزت نہیں بلکہ ان کو توڑنا چاہیے تو یہ توڑ کر یہ جو اتحاد بن رہا ہے یہ کیا بنا رہے گا کہ بس یہ صرف اپنے مفادات کے لیسیات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں میں ایمار ڈی کی تحریک کو کچھ نہیں سمجھتا یہ ایمار ڈی کی تحریک کا زور دالنے کا مطلب یہ ہے کہ بٹوں کے خلاف جو عوام کھڑے ہوئے تھے اس کو رزنانداز کیا جائے میں نے وہ تحریک بھی دیکھی ہے پی ایمار کی تحریک جب وہ تحریک بنی تھی تو پھر ظاہر ہے کہ ساری زنجیریں اس طرح ٹوٹی تھی وہ نظام مصطفیٰ کے شروع نہیں ہوئی تھی دہندری سے شروع ہوئی تھی میں کہتا ہوں کہ تھرڈ ورل کنٹری میں پاکستان واحد ملک تھا جہاں اس پاس سے تحریک شروع ہوئی کہ دہندری ہوئی ہے یہ کبھی نہیں یہ ابسٹیکٹ چیز ہے دہندری کوئی کنکریٹ چیز تو ہے نہیں تو ایسی صورت میں جو لوگوں نے جس طرح کا مظاہرہ کیا تھا اگر سیچوشن وہ بنتی ہے تو پھر وہ ولی خان بھی نسیم ولی خان بھی کہیں گی کہ نظام مصطفیٰ نہ چاہیے حبیب جالب بھی کہے گا مجھے آپ انگور کیوں کھڑا رہے ہو میں نہیں پیتا اب نظام مصطفیٰ آگیا ہے نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی نہیں لیکن جب لوگوں کا پریشر بنتا ہے تو بڑے بڑے لیڈر اس کے تو چلے جاتے ہیں اصل چیز پریشر ہے نی صاحب ہمارے صاحب تلکل نانچ پر موجود ہے ایسار آنہ صاحب جی ایسار آنہ صاحب سلام علیکم ایسار آنہ صاحب اسلام پر کیسے اور ٹھیک ہیں سارا نگشی کے سار بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے ایک عرصے بعد دوبارہ بہت عرصے بعد اے پی سی کے بارے میں کیا جی آپ بتائیے ہمیں اندازہ ہے آپ کے خیالات کیا ہوں گے لیکن ہم سننا چاہتے ہیں دیکھے سار بات یہ کہ میں آج بھی میں نے ویلوگ کیا تو میں نے اس میں کہا کہ نیہ صاحب کی تقریر سے سب سے زیادہ بینیفیٹ عمران خان کو ملا اور سب سے زیادہ نکتان شباز شریف کا ہوا اچھا اور دیکھے نا انہوں نے میاں صاحب نے دیموکریسی کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی تو کوئی کہے نہ کہے یہ تاری چیزیں عمران حال کے اوپر موجود تو ہیں نا کسی نہ کسی شکل میں تو وہ بات جو شاید عمران کسی سے کہتا کہ یا رجل پر شعور مچاؤ وہ میاں صاحب نے خود ہی ان کا تقریمان بن کے کہہ دی اور یہ شباز شریف بچارے خاموش کی آپ کیا خیال ہے کہ بس تاریلشمنٹ چھوڑ جائے گی عمران کو نہیں نہیں وہ تو اب دیکھیں اب میں پیچھا چھوڑ دے اگر اس طرح کی باتوں سے ایسے ہونے لگے تو پھر اور رہ کے جائے لیکن اصل چیز یہ کہ سب دیکھیں اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیموکریسی ایک سوست ہے اور جو آج بڑی دیموکریٹک ممالک ہیں ان میں بھی کو پچاس سال سال میں ڈیموکریسی نہیں آئی تھی ان میں بھی ایک عرصہ لگا تھا نزاج بدلنے میں حقیقتیں تسلیم کرنے میں اور عوام کی طاقت کو تسلیم کرنے میں یہ ضرور ہے کہ جب عوام کی حقیقت ایک ساتھ آئے گی اور وہ گھلی مولرز پوچھوں سے اٹھ کے آئے گی وہ محلوں اور حویلیوں اور کوکھیوں میں سے نہیں نکلے گی تو تب میں نہیں سمجھتا کہ کسی کسی جورت ہوگی کہ وہ الیکچرک پرائم میسٹر کو گھر دیئی تھی لیکن جب الیکچرک پرائم میسٹر الیڈ کلاس تھا اور الیڈ کلاس کی گیم آپس میں چل رہی ہو دیکھیں نا میاں نوازیزہ تو کالا کور پہن کے یوسف رضا گلانی کے خلاف عدالت میں پیش ہو گئے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں زیاؤلک شاہ تو ذکر ہی نہیں کر رہا لیکن یہ تو ابھی کی بات ہے نا چند سال پہلے کی بات ہے کہ جب وہ خود یوسف رضا گلانی کے خلاف عدالت میں پیش ہوئے اور یوسف رضا گلانی پارک ہو گئے تو بات یہ کہ یہ خالی یہ تو بہت اچھی بات ہیں جو انہوں نے کی ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کاش جب ان کے پاس کاکت تھی تو وہ اس پر عمل کر لیتے بینے زیر بھٹو وزیر اعظم تھی اور وہ وزیر اعلاق تھے تو جو گندہ ترین دور پاکستان نے ڈیموکریسی کا دیکھا شاید کبھی ہم نے نہیں دیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی تقویر بہت اچھی تھی بہت شاندار تھی اور یہ ہر ڈیموکریٹ کے دن کی آواز ہے ہر جمہوریت بطن کے دن کی آواز ہے ہر موزو بطن پاکستانی کی دن کی آواز ہے لیکن افسوس کہ جن کی جو یہ کہہ رہے تھے وہ جب ان کے اوپر اپنا وقت تھا تو خود بھی اس کے اوپر عمل کر دیں بہت شکریہ ساہر آنہ صاحب بہت بخصر انداز میں آپ نے بڑی جامعہ بات کر دی میرے صاحب میں مریو نواز صاحب کے بارے میں بات کہنا چاہتا ہوں ہم ان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں ان کی پرسنالیٹی ان کی سیاست کو میں نے بہت غور سے میں وہ سٹیڈی کیا ہے اور کس دن سے سٹیڈی کرنا شروع کیا ہے جس دن پہلی مرتبہ جب وہ پرنامہ جی ای ٹی کے سامنے پیش ہوئیں اور انہوں نے پہلا پی ٹی اے اپنا میڈیا کو انٹرویو دیا انہوں نے کہا ہم حکمران خاندان اور اس سے مجھے یہ تاثر ملا کہ وہ یہ سومتی ہیں کہ شاید she is born to rule جساں بلاول بھٹو اور یہ بھٹوز are born to rule born to rule تو لہذا ہم حکمران خاندان اس میں یقین جانیے ایک element اف تقبر بھی تھا ایک element اف arrogance بھی تھا آپ نے خیال کسی کی اور ہونے میں میرے صاحب میں آ رہا تو میں نے اس وقت ایک live program میں کہا میں نے کہا کہ یہ تقبر اور arrogance تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کسی کوئی لیڈر کا ذرکرہ بھٹوز صاحب نے بھی وہ مشہور ایک تقریب میں کہا تھا کسی بڑی مضبوط ہے تو جس سے آپ نے کہا کہ پھر کیا ان کا ہوا تو لہذا دیکھیں اس کے بعد اپنا نواز شید صاحب جو ہے وہ disqualify ہوئے وہ اس پورے تمام سکرین پورٹ کے فیصہ لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ بھی اسی hard line school of thought کی ہیں within the PMLN جس میں نواز شید صاحب ہیں یا ہمارے محترم پرویر رشید صاحب ہیں یا اس طرح کے اور کچھ لوں گا اس بات پر اتراز ہے کہ مریم نواز اگر اپنا بیانیاں نواز شید صاحبہ چاہتی ہے تو یہ ہر بار جب ایسا بیانیاں وہ بیان کرتی تو اس میں پرویر رشید کیوں ہوتے ہیں کیوں یہ میں خود لیکن میں پرویر رشید کا اپنا ایک الگ بیانیاں ہے درست ہے غلط ہے وہ ایک انقلابی شخص ہیں پیپلز پارٹی کے پرانے آدمی ہیں اور ان کی سوچ اب بھی اسی ڈگر پر چلتی ہے جس ڈگر پر وہ وہاں چھوڑ کے آئی تھے اور یہ بات کہتے ہیں وہ شرماتے نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پرویر رشید اپنے خیالات پر بڑا پکا ہے آنسٹ آدمی ہے کوئی کھایا کھمایا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس ملک میں جب کوئی سرخ انقلاب کے پرچن تلے کچھ تبدیلی لانا چاہے گا تو ہم کہیں نہ کہیں ریزسٹ کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ مریم اس سرخ انقلاب کی نوید بن جائے یا علب بردار بن جائے بلکہ وہ اسی میں نے کہا لکھا سٹالن یا درہ عمر کہ آپ سختی یا زمین نے لکھا تھا سختی کے وہاں جو سٹالن کے زمانے میں تھی وہ بعد میں وہی تھی ہر چیز کا انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے مقرر کر دیا تھا عورتیں دس بجے گھر چلی جاتی تھی اور کوئی ان کی بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا تو پھر میں نے فرق بیان کیا کہ درہ عمر میں اور سٹالن میں کیا فرق ہے درہ عمر میں صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ ڈرتے تھے اور ایک عورت سکھا اچھالتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا بسرے سے بغداد کا چلی جاتی تھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن دوسرے یہ تھا کہ بڑھیا کھڑیوں کے پوچھتی تھی کھڑیوں کے پوچھتی تھی بڑھیا کہ عمر تو نے یہ کرتا کہاں سے رنایا ہے یہ تھا کہ وہ اس وقت کہ سب سے بڑے دنیا کے جنرنیل حالد بن ورید کو برطرف کر دیتی تھی سٹیٹ کی قوت کے ساتھ اور وہ کوئی چون نہیں کر سکتا تھا یہ تھے عمر یہ دب دب ہے عمر یہ درہ عمر تھا یہ سٹالن والا نہیں تھا لوگ عزت بھی کرتے تھے احترام بھی کرتے تھے اور اس دلچہ کے طور پر ان کی جو سلطنت تھی اس نے کہا تو آپ کیا اس کو رزیسٹ کروں گا انہوں نے کہا رزیسٹ کروں گا عمر کے ہوتے کونوں نے حرکت کر سکتے ہیں تو اب ہمیں سوچنا یہی ہے کہ جو چیزیں ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں وہ ہماری ٹیڈیشن میں جیسے موجود ہیں اس کو لے کے لیکن میں ایک بات کہہ دوں میرا پوائنٹ اس میں پھر مکمل ہو جائے گا مریم نواز صاحبہ انفرشنٹلی ہوا یہ ہے کہ جو نواز شیف صاحب کا انٹی اسٹیبلشمنٹ مائنٹر تھا وہ مریم نواز صاحبہ میں چلا گیا وہ نظر آتا جس طرح ان کی پیچھے تقریریں ہوئیں وہ جو یہ بات آپ بینش کے پروگرام میں کہیں وہ ٹھیک کر لے گی تو میں یہ اب دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے خود ایک بات کی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پہ یرگمال بنایا گیا مجھے ہوسٹیج رکھا ہوا ہے اس سے مجھے اب دیکھنا میلے بڑی انٹریسنڈ ڈیولپنٹ یہ دیکھنے کے لیے ہوگی کہ کیا نواز شیف صاحب کی جو کل جو تقریر ہوئی ہے اگر اس کا ایک نیگٹیو ایفیکٹ آیا ہے تو کیا مریم نواز ابھی بھی ہوسٹیجی رہیں گی یا ان کا یا اگر کوئی بیک چینل پہ کوئی معاملہ چلا ہے کوئی انٹرناشنل اسٹیابیشمنٹ کا پرشن آیا ہے ملٹری اسٹیابیشمنٹ پہ یا گورنمنٹ پہ تو کیا مریم نواز کو ملک سے جانے دیا جائے گا یعنی یہ بھی دیکھنے والی بات ہے آخر جس نکتہ نظر سے نواز شریف کو اگر باہر بھیجا گیا ہے کہ جائے تو اچھا ہے ملک میں اعمل رہے گا تو اس نواز سے زیارہ بہتر جائے گی کہ مریم کو بھیجتے اور یہ بھی دیکھنے کہ آگے کیسز کا معاملہ جو ہے وہ کیسے آگے جاتے ہیں لیکن ایک بات میں کہہ دوں جو آج دیکھیں چھے دن پہلے یہ جو پانچ دن پہلے جو ملکات ہوئی ہے پارلیمنٹری ہیڈز کی اور ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی یہ میں مانتا ہوں کہ یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس کو دیکھیں کسی کو بھیلے کے نہیں ہوئی اس میٹنگ کے حالے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیکرٹ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہاں پہ اگر گلگل بستان کے باتیں ہو رہی ہیں اس کے آگے فیچر کے باتیں ہو رہی ہیں گلگل بستان کے الیکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہیں اور وہاں پہ اگر آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے آمی آپ سیاست سے دور رکھیں آپ منیج کریں اپنی سیاست یہ وہ تو میرا خال ہے اس چیز کو اور اشارت تو نہیں پھلا نہیں میں معلوم ہے کہ یہ کیوں اس کو سیکرٹ رکھا گیا لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جلاس تھا اس پر سارا اثر پڑنا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے جلاس سے پہلے کچھ ان کو کیا گیا ہے جہاں یہ خیال تھا کہ اے پی سی ہونے والی ہے تو ان کو یہ کیا گیا کہ وہ اے پی سی جو ہونی ہے اس کے کوئی یہ نہ تاثر پیدا ہو کے یہ کسی کی کہنے پی کی جائے امران خان تو اس معاملے بڑے سیدھے ترک کہتے ہیں انگلی اٹھا دی جائے گی یہ نہیں ہے وہ لوگ جو کہیں کہ انگلی اٹھا دی جائے گی یہ ایک خرابی کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کچھ نہیں ہاں ہمارے پاس ہوئے یہ کہ جو نوازید میں تغییر کی ہے وہ اے پی سی کو بھی ڈوٹ کے لے گئی ہے آگے لے گئی ہے اور اس کے بعد جو آج خبریں آئی ہیں کہ وہ چھے دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی اور جہاں یہ خبریں آئی ہیں کہ آرمی چیف آج ملے ہیں پیرمیشہ کو وزیراعظم سے اور کیپنٹ سے کروگ سے تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کچھ ہو رہا ہے میں جمعہ کچھ لیے کہہ دوں میں کل تطویر میں ایک بات ایکسپیکٹ کر رہا تھا حالانکہ معاملہ تو الٹا ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کہیں گے ٹھیک ہے ووٹ کو عزت دو لیکن قانون کو بھی عزت دو اور اعلان کرتا ہے جی میں پندر دن بعد آ رہا ہوں میں لیڈ دو پی ڈی ایم میں اس مومن کو لیڈ کروں گا انہوں نے دوسری بات کر دی انہوں نے اپنا عدم اعتبار ظاہر کر دی ہے انہوں نے دالتی نظام پر انہوں نے کہا جو شاہد عزیز صدیقی کہتا ہے یا یہ قاضی حفائزی صاحب کہتا ہے وہ آپ سزا تو اسے دے رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں وہ سج تو نہیں کہہ رہا بہت شکریہ جی پہل سب موسیقی